ہیلو ایوریون آج میں آئی ہوں گرینڈ وینیس مال یہ گریٹر نورڈا کا سب سے بڑا مال ہے اور سب سے اچھا مال ہے اس مال کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اور مالوں کے جیسا نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنے میں ہی کچھ ایسا ہے کہ کیسے کوئی بہت بڑا علی شان محل ہوتا ہے نا کچھ اس کے طرح یہ بنایا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مال وینیس سٹی کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے وینیس سٹی ہے اسی کا سیم ڈیزائن لیا گیا ہے اس مال پر اسی ڈیزائن کا یہ مال بنایا گیا ہے اور اندر سے جب میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو سیم ایسا لگے گا کہ آپ وینیس سٹی میں آگئے ہیں تو چلیے ہم اس مال میں ہم اینٹر کر رہے ہیں ہاں پر اور اب میں آپ کو مال کا سب سے اندر کا اور بہترین نظارہ دکھاؤں گی جو کہ بہت دلچسپ ہے تو دیکھیں یہ مال کچھ ایسا ہے بہت ہی اچھا یہ مال ہے اور یہاں پر کافی برینڈڈ برینڈڈڈ شو روم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وینس سٹی پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر سیم وینس سٹی کے طرح ریور بھی ہے اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مال میں کافی زیادہ سیلفی پوائنٹ بھی ہے یعنی بہت اچھی اچھی آپ سیلفی کلک کر سکتے ہیں یہاں پر آ کے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو میں گرینڈ وینس مال دکھاؤں تو اسی لئے آج میں آئی ہوں اور یہ ہمارے گھر سے بہت ہی پاس پڑتا ہے تو ہم یہاں پر اکثر آتی رہتے ہیں اور میں اپنے کالیج کے ٹائم تو یہاں بہت ہی زیادہ آتی تھی تو دیکھیں وہی ریور ہے جو جیسے وینس سٹی میں ریور ہے سیم ریور کے اوپر وینس سٹی بنائی گئی ہے سیم ایسی ہی یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ڈیزائن ہے سیم اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس ریور کے اندر بوٹنگ سسٹم بھی ہے یعنی آپ چاہیں تہاں پر بوٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں کتنی ایک دم دلچسپ ہے یہ مال تو یہ باقی مالوں سے کافی الگ ہیں بلکل الگ ہیں اور یہاں پر آ کر آپ کو ایک دم ہسٹوریکل پیلیس والی جو فیلنگس ہیں وہ بھی آئیں گی اور یہاں پر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر مال والا بھی سارا انتظام ہے یعنی سب کچھ ہے یہاں پر باکس آفیس بھی ہے اور فوڈ کورٹ بھی ہے سارے بڑے بڑے برینڈر شو روم بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے تو آپ یہاں پر آ کر دیر ساری شاپنگ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اور بھی زیادہ اس مال کو اندر سے وزٹ کراؤں گی اور ایسی ایسی جگہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور گائز اگر آپ پہلے اس مال میں کبھی آئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ مال ہے تو میں اپنی ممی کے ساتھ آئی ہوں تو امی اور میں دونوں آئے ہیں یہاں پر گھومنے کے لئے سوچا کیوں نہ آج ہم تڑا گھوم کے آئے ہیں مال میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے اسے ڈیکوریٹ بھی کر رکھا ہے دیوالی کی وجہ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو بھی فیسٹیول ہوتا ہے اس کے اکورڈنگی مال کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر دیوالی وغیرہ کی لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر سبھی طریقے کہ آپ کو شوروم مل جائیں گے یہ وہی ریور ہے جو بہت ہی اٹریکٹیو بناتی ہے اس مال کو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بات آیا گائیز کہ میں کالیج کے ٹیم میں اس مال میں آیا کرتی تھی اکثر ہم لینچ کے بعد کلاس بنگ کر کے اس مال میں آتے تھے بہت مزاتا تھا کیونکہ اس ٹیم کی مال جو ہے نیا نیا بنا تھا یعنی اس مال کی جو اپننگ ہے وہ دو سولہ میں ہو گئی تھی تو اس ٹیم ہمارا جو کالیج سا وہ سٹارٹنگ گئی تھا ٹائم تو کافی اچھے لگتا تھا ہم لوگ یہ گھومنے آتے تھے اور یہ فوڈ کورٹ ہے یہ ہی بیٹھ کے ہم اپنا لنچ لاتے تھے تو وہ یہ ہی بیٹھ کے لنچ کر دیتے تو دیکھیں یہ پورا فوڈ کورٹ ہے آپ یہاں پر اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ کورٹ میں کافی اچھے سے سپیس دیا ہوا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ساری چیزیں گھوسی پڑی ہیں تھوڑی دور دور ہیں ساری چیزیں تاکہ آپ تھوڑا یہاں پر بیٹھ کے بات بھی کر سکتے ہیں تو یہ میٹ اپ کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ ہے مال اور یہاں پہ زیادہ رش بھی نہیں ہے یعنی شور شرابہ بھی نہیں رہتا زیادہ تو بہت ہی ایک دم پیس فولی آپ کو فیل ہوگا اس مال کے اندر تو ایک دم بہت ہی اچھی وائب یہاں پر آ رہی ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پہ آپ کو فوڈ کورٹ وزٹ کروا رہی ہوں تو دیکھیں کتنا سپیس ہے یہاں پہ آرام سے آپ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں ڈیر ساری اپنے فرنس کے ساتھ میں یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ میں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ پورا فوڈ کورٹ آپ کو وزٹ کرا دیا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ میں سکائی وارک بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ آپ اس نو جیسے اس نو ورلڈ وغیرہ ہوتا ہے ایسی یہاں پہ اس نو مستی بھی ہے آپ چاہیں تو اس نو مستی میں وزٹ کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ جا رہی ہوں فن مستی یعنی یہاں پہ بہت سارے گیم ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ بہت اچھے اچھے گیم ہے تو آپ یہاں پہ آکے تھوڑا گیم والا انجوائی بھی کر سکتے ہیں اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ یوتھ جو ہے اس میں گیم کا کافی زیادہ کریز ہے اور جو آج کل کی چھوٹے چھوٹے بچی ہوتے ہیں ان میں تو گیم کا کریز میں نے اور بھی زیادہ دیکھا ہے کیونکہ میرے ایک بھانجہ ہے وہ چار سال کا ہے اور اس میں اتنے اچھے سے گیم وہ کھیل لیتا ہے گیم کا کریز اور بھی زیادہ ہے اور وہ بہت اچھے سے گیم کھیل بھی لیتا ہے تو مجھے یہ گیم کچھ ٹیمپلرن کی طرح لگا تھا کیونکہ جب میں پہلے ٹیمپلرن کھیلتی تھی تو اس میں بھی کچھ اس طریقے سے ہی مطلب ہوتا تھا ہے گیم بھی تو میں ابھی تھوڑا سے یہاں پر گیم کا لفت اٹھا رہی ہوں اور میں تھوڑا تھک گئی تو تو میں اسی بائک پہ بیٹھ گئی ویسے یہ بچوں والی بائک ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے دیکھیں بچے کتنے مزے سے یہاں پر کھیل رہے ہیں اور بچوں کے لیے تو یہ بہت ایک دم پر فیکٹ جگہ ہے اور بچوں کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں ایسے کافی سارے گیم ہیں جو مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی اور دیکھیں یہاں پر یہ والا گیم یہ گیم مجھے کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے پہلے تو میں نے یہ گیم کبھی کھیلا نہیں ہے میں بتاتی ہوں کبھی بھی میں نے یہ گیم نہیں کھیلا لیکن میں تھوڑا سا اس کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اس کا نام ہے ہیمر اس گیم کا نام ہے ہیمر یعنی یہ جو لائٹنگ وغیر لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہیمر لکھا ہے ہیمر والا گیم ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بڑا سا ہیمر مارنا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے لک کیا ہوا ہے انہوں نے ہیمر کو کیونکہ اس کے لئے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں تو ہم یہاں پر ہیمر ماریں گے تو یہ جو ہے تھوڑا نیچے پس ہوگا یعنی اس پر لوڈ لگے گا تو یہ تھوڑا نیچے جائے گا اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے لوڈ کاؤنٹ ہوگا اور کتنا لوڈ لگا ہے اس ٹائپ سے کچھ ہوگا یہ گیم مجھے پوری درگی سے ہم نٹ شور آباؤٹ لیکن کافی اچھا لگ رہا ہے ہمیں اس کے بعد یہ اس ٹائپ کے چھوٹے موٹے گیم بھی بہت سارے ہیں جو سمجھ کے کچھ سمجھ میں آرہے ہیں کچھ سمجھ کے باہر بھی بہت سارے گیم ہیں اور یہ والا گیم میں نے کھیلا ہے یہ والا گیم جو ہے میں نے ای اوڈی پارک میں فرس ٹائم کھیلا تھا اس سے پہلے میں نے یہ گیم کبھی نہیں کھیلا تھا تو یہ گیم کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور جسٹن بیبر کے سانگ بیبی سانگ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس ٹائپ سے بال فیکتا ہے اور یہ بال ڈائریکٹ لگتی ہے اس بوٹل پر اور بوٹل جتنے گریں گی اس کے اکورڈنگ یہ آپ وینر بنتے ہیں ساری بوٹل گرنی چاہیے ایک ہی بال میں تب ہی آپ اس گیم میں وینر کہلا ہوگی آپ کے کافی زیارے چانسز بھی ملتے ہیں آپ کو پر کافی انٹرسٹنگ تھا وہ فرس ٹائم کھیلا تھا تو اتنا خاص بھی نہیں بیٹھا تھا پر کافی مزا آیا تھا کیونکہ سپورٹس وغیرہ میں گیمنگ وغیرہ میں کافی زیادہ مزا آتا ہے اور یہ والا گیم بھی میرے کچھ اس ٹائپ سے میں نے دیکھایا اکثر سانگ وغیرہ میں مووویز وغیرہ میں جو اکٹر اکٹر ایسا اس ٹائپ سے گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں ایک چیز میں وہ کافی انٹرسٹنگ لگی مجھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھیں آپ پر بچے من کے سچے ہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ ڈالپن مجھے بہت پسند آئی یہ ڈالپن کلر اپنا چینج کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر یلو ہو گیا اس کا کلر گرین اس سے پہلے اس کا کلر تھا بلو اور اب یہ ریڈ ہو گیا ڈالپن سٹار او مائ گاڈ اور امی دیکھو آگے جا رہی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈالپن پر نہیں بیٹھوں گی کیونکہ یہ بچوں کا گیم ہے اور یہ زیادہ لوڈ کیری کرنے کیلئے نہیں ہوگا کیونکہ میں بیٹھ گئی تو مجھے بھی مم آئی تھی انہوں نے مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے گیم ہے پلیز اس پہ مات بیٹھو تو ہم یہاں پر اٹھ گئے دیکھیں اتنے چھوٹے بچوں کے لئے ہے یہ تو ہم یہاں سے اٹھ گئے اور تھوڑا ہم یہاں مال سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مال میں کتنا کچھ انٹرسٹنگ ہے اس میں اس نو مستی بھی ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو برف والا جو پورا سین ہوتا ہے یعنی برف کی ایک جگہ بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کافی انجوئے کر سکتے ہیں اور یہ اس کو اس نو ورلڈ بھی کہا جاتا ہے اس ٹائپ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیل فی پوئنٹ بہت اچھا یہاں سے آپ سیل فی لے سکتے ہیں پیچھے کی ریور بھی دیکھے گی آپ کو مال کی اور اس طرح کی سے یہاں پر یہاں سے بھی جو پیچھے بھی لوگ اوپر آ رہے ہیں مال میں ضرور نہیں کہ آپ لیفٹ سے ہی آؤ آپ اسٹیر سے بھی اگر اوپر آو گے مال میں تو بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو میں جو ہوں مال میں نیچے جو اسٹیر سے آئی ہوں تو مجھے کافی مزایا اور میں نے ہاں پہ ہیر سٹیل بھی چینج کر لیا کیونکہ میں تھوڑا وہ والے ہیر سٹیل سے تو گائز ہمیں یہاں پر کافی زیادہ مزایا آپ بھی اس مال میں ضرور آئے اور اگر آپ پہلے اس مال میں کبھی آئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اس مال میں آ چکے ہیں گائز فل بلوگ دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ اور آپ مجھ سے جڑے رہیں یعنی آپ میرے چینج کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو